ایک کلاس سے دوسری کلاس تک پہنچنے کے لیے طلابہ کا امتحانات کے مرحلے سے گزرنا بہت ضروری ہے البتہ کامیاب طالب علم نقل کرنے کے بجائے اپنی بہنت اور رگن کے ساتھ امتحانات کی تیاری کر کے واضح برطری حاصل کر کے کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں جبکہ بعض نادان طالب علم پڑھائی سے دل چورا کر امتحانات میں نقل سے کام لیتے ہیں اور نقل کے ذریعے ہی کامیابی سمیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ سرسر غلط اور ان کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے نقل کے ذریعے پاس ہونے والے نادان طالب علم اپنے مستقبل کے ساتھ کس قسم کا گھناؤنا مزاک کر رہے ہیں شاید انہیں اس کا اندازہ نہیں ایسے طالب علموں کا یہ عمل ان کے اپنے مستقبل کو تاریکیوں کی راہ پر لے جانے کے مترادف ہے کراچی انٹر بورڈ کے چیئرمن پروفیسر انام احمد نے نقل کرنے والے طلبہ کو خبردار کیا ہے کہ جو طالب علم امتحانات میں نقل کرتا ہے وہ اپنا مستقبل خطرے میں ڈالتا ہے ان کے مشاہدے کے مطابق نقل سے پاس ہونے والے طالب علم چاہے جتنے بھی عالی طالب علم کی ڈگرییں حاصل کر لیں امتحانات میں پاس ہونے کے باوجود ایسے نوجوان عملی زندگی میں ناکام رہتے ہیں ایسے طالب علموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور ایسی بینشمار مثالیں موجود ہیں کہ جن بچوں نے نقل سے پاس کیا یا کسی فیک طریقے سے انہوں نے مارکشیٹ سغرہ لیئے تو وہ آگے جا کے ان کے لیے بہت سارے پرابلمز قدع ہو جاتے ہیں اور ان فیوچر جو اب جابس بھی اگر ایشو ہوتی ہیں تو وہ انٹی ایس سسٹم کے تحت ہوتی ہیں پہلے ٹیسٹ لیا جاتا ہے یا کسی انجننگ یونیسٹری میں یا میڈیکل میں جانا چاہے مبلغ دعوت اسلامی نے بھی نقل کے انفرادی اور معاشرتی نقصانت بتاتے ہوئے کہا کہ شرائی نکتہ نگاہ سے بھی نقل کرنا اور کروانا گناہ اور جرم ہے کیونکہ نقل کرنے والا طالب علم اپنی صالحیاتوں کو برائے کار نہیں لاسکتا اور ایسے طلبہ اپنی نا اہلی کی بنا پر معاشرے اور ادارے کی بہتری میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے نقل جو کرتا ہے وہ بالکل شرن بھی نجائز ہے قانونن اخلاقن ہر اعتبار سے جرم ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جو اس کو محنت کرنی چاہیے اور محنت کے ذریعے جو صلاحیت اس کے اندر آنی چاہیے اور اس صلاحیت کے ذریعے آ دے جا کر وہ جو کام کرے گا اس معاشرے کے لیے بہتری کے لیے اس ادارے کی بہتری کے لیے جو اس نے کام کرنے وہ کام نہیں کر پائے گا اسی وجہ سے ادارے کی تباہی ہوتی ہے اسی وجہ سے آگے جو کام ان کے سپرد کیے جاتے ہیں اس کی تباہی ہوتی ہے سیدھی سی بات ہے جب اہلیت نہیں ہے اور نہ اہل کو کوئی عہدہ سپرد کر دیا جائے تو پھر آگے تباہی ہی وہ ان چیزوں میں شامل ہو جاتی ہیں پروفیسر انام احمد نے طالب علموں سے گزارش کی ہے کہ طالب علم نقل کرنے کے بجائے محنت سے کام لے کر کامیابی حاصل کریں تو میری تو تمام طالب علموں سے یہ کوئی ان سے ریکیسٹ ہے کہ وہ محنت کریں آج کل آنے والا دور جو ایسے ہونی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو محنت کر کے تعلیم حاصل کریں گے بات ہے